اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب سہری بھی ٹھیک ہے الحمدللہ میری صبح ایکچلی رات کے ساڑھے نو بجی ہے کیونکہ میں بیمار تھی اور سو رہی تھی اور ایک میری بیٹی بھی جو ہے وہ رات کو جاگتی ہے اور دن کو سوتی ہے آج کل اس کی روٹین بہت عجیب و غریب سی ہو گئی ہے تو ابھی ہم باہر نکلے تھے تو آج کا میرا یہ ٹائم آپ لوگوں کے ساتھ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا یہ فرسٹ ولاغ ہے مون کتنا حبصورت لگ رہا ہے مرشاللہ یہ ہماری بلڈنگ کا فیمس ریسٹورنٹ ہے الفروج الشامی ارائبک ریسٹورنٹ ہے اس کے کھانے بہت زیادہ فیمس ہیں آپ بتائیں آپ لوگ سب کیسے ہیں کیا کر رہے ہیں کمینڈ بوکس میں مجھے بتائیں واہ جی واہ دوبائی کے مزے ہم لوگ ٹیکسی لئی ہیں اور یہ ہے ٹیسلا کار جو کہ الیکٹرک ہے اور کیا ہی ششکے ہیں بھائی اس گاڑی کے جب گاڑی سٹاپ ہوئی چی تو ہمیں اس کے باہر اس کا گاڑی جو ڈور اوپن کرتے ہیں اس کا ہینڈل ہی نہیں تھا تو ہم سمجھ نہیں آریتے اس کو اوپن کیسے کرنا ہے تو میں ابھی تو گاڑی کے اندر بیٹھ چکی ہوں میں اتر کر آپ کو اس کی لکھ دکھاتی ہوں اندر سے انٹیریر بھی بہت اچھا اور اس کی سن روف بھی اوپن ہوتی ہے جو کہ ابھی نائٹ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کلوز کی ہوئی ہے واہ جی واہ دبائی کے مزے اور یہ چیک کریں ہوں سسٹم اس کا اچھا جی تو جو بھائی ٹیکسی چلا رہے ہیں انہوں نے ہمیں بتائے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ آپ چارج کریں ٹیسلا کو تو فور ہنڈرڈ کلومیٹر تک آپ اس کو ڈرائف کر سکتے ہیں میں تو اس کا جو سامنے لیڈی ڈسپلی ہے اس سے بہت امیوزڈ ہو گئی ہوں بہت اچھا لگا مجھے ابھی اس میں سانسد لائیو کیمرہ بھی چل رہا تھا اور بڑے ہی ششکے ہیں بھائی حبیبی اسے ہی کہتے ہیں حبیبی کم ٹو دبائی میں کہوں گی حبیبی کم ٹو شارجہ بکرز ہمیں شارجہ میں ٹیسلا ملی ہے اممہ جی اممہ کی جان اوکی جی تو ہم سفاری مال تک تو پہنچ گئے ہیں اور جانا ہم نے لولو ہے یہ ہماری ڈسٹینیشن آگئی ہے یہ دونوں ساتھ ساتھ ہے تو ہم اگر دل چاہا تو پھر لولو سے سفاری مال چلے جائیں گے ابھی ٹیکسی سے اتر کر میں آپ کو باہر سے ٹیسلا کی لکھ دکھاتی ہوں آپ کے موہ میں بھی تو پانی آئے اوکی اوکی جی تو یہ ہے ٹیسلا کی لکھ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہم لوگوں کو یہ ہینڈل اوپن کرنا نہیں آرہا تھا کیونکہ یہ ہینڈل ہے ہی نہیں یہاں پہ تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ آپ نے اس کو بٹن کو یہاں سے پرس کرنا تو پھر یہ جو ہے یہ اوپن ہوگی ابھی یہ ڈرائیف کر رہے ہیں تو یہ جاری ہے ٹیسلا بائی بائی ٹیسلا اوکی جی ہم لوگ اب لولو کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو پھر ساتھ ساتھ آپ کو میں بتاتی رہوں گی یہ دیکھیں جی لولو کے اندر انہوں نے اپنا تھوڑا سا ڈسپلی سینٹر ایک ڈسکاؤنٹ سینٹر ایک سٹال سا لگایا ہے جہاں پہ آپ کو چیزیں کافی ڈسکاؤنٹ میں اوفر کی جاری ہیں ایچ اور ایوری کائنڈ آف ٹھنگ ہے یہاں پہ کپڑے ہیں برطن ہیں بیگز ہیں دیکھ سکتے ہیں اونی سٹارٹنگ فرم 11 درہمز 29 درہمز میں جینٹس کے ہیں ٹائز ہیں ایون فر ٹین درہمز بچوں کے کپڑے ہیں فر ٹین ٹین درہمز سو آپ آ کر اس کو لولو میں ایکسپلور کر سکتے ہیں شارجہ مویلہ سینٹر میں چلیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم لولو کے اندر انٹر ہو کر اب ہم اوپر جا رہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ اوپر جاتے ہیں تو آپ کو اللہ اکبر پڑھنا چاہئے جب آپ بریچ سے بھی اوپر جاتے ہیں اور جب آپ نیچے اترتے ہیں تو پھر آپ کو سبحان اللہ کہنا چاہئے یہ دیکھیں مجھے یہ ایک انڈین کلوٹھ شوپ نظر آئی ہے اور اس میں بہت اچھے کپڑے نظر آرہے یہ چیک کریں آپ یہ والا یہ والا مجھے بہت اچھا لگ ہے آپ لوگ بتائیں دیکھ کر ویڈیو میں کمنٹ ضرور کریں لیٹس کو اپسٹیرز اگین ساتھ ساتھ ہمارے چل رہی ہے کرینہ کپور اور اس کا نام مجھے نہیں پتا یہ مالا بار گولڈ این ڈائیمنڈ جو ہیں ان کی ایتھنگ برینڈ ایبیسیڈر ہے اور وہ سامنے ہیں مالا بار گولڈ این ڈائیمنڈ انشاءاللہ کسی لئے گولڈ شاپ کا وزٹ کریں گے تو پھر آپ کو اس کے بارے میں بھی بتائیں گے یہ ہے جی لولو کی انٹرز تو ہم اب چلتے ہیں اور پھر ملتے ہیں ساتھ ساتھ لیول پہ اتر گئے تھے ہمیں اصل میں آنا تھا اس فیشن سٹور میں تو اب ہم اس فیشن سٹور میں جاتے ہیں اور ایکسپلور کر واؤ امیزنگ بیک کلیکشن ہے لولو میں اور ڈسکاؤن پر بھی لگا ہوا ہے آپ لوگ کو کونسا بیک اچھا لگا مجھے تو یہ بہت اٹرکی ہے یہ والے یہ بینک اور اس ون آج میری آواز بہت چینج ہے بیماری کی وجہ سے آپ لوگ ملی صحت کیلئے دعا کریں وہ یہ بھی بہت اچھے بیکز ہیں کیا آپ کو کوئی نظر آ رہا ہے کہیں پہ بچے تھک جاتے ہیں تو وہ یہ نہیں سوچتے ہماری طرح کہ شان میں فرق آئے گا ادھر نہیں بیٹھنا ادھر نہیں بیٹھنا ان کو جہاں جگہ ملے وہ بیٹھ جاتے ہیں تو میری بیٹی تھک گئی تھی اس لیے وہ بڑے مزے سے بیٹھ گئے تو میں اب اس کا فائدہ اٹھاتی ہوں اور اپنی شاپنگ انجھوئے کرتی ہوں یہ کون ہے یہ مال میں چچو اور بھتی جی کی گفتگو ہو لی تھی اب وہ بتائے گی آپ کو کہ یہ کون ہے بابو یہ کون ہے بابو چچوphy اسے کی یہ بکڑے یہ بہتی ہے بابو چچو چلیں جی موسی نے لڑکی پسند کر لی ہے تو شانی خالا بی ریڈی بچیوں تے بہنوں تے ماؤں تے قزنوں میں نے کہا آپ کو تھوڑا سا خوش کیا جائے دیکھیں کتی مزے مزے کی بینگلز ہیں لڑکیوں کو تو یہی چیزیں پسند آتی ہیں جمکاز 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 اب جو جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ مجھے کوئی فرمائشی لسٹ میں بھیج دے یہ صرف ہاتھی کے دان کھانے کے اور ہیں اور دکھانے کے اور ہیں واو یہ سو نائس یہ دیکھیں یہ بڑی موزے کی پونیز لگی تھی یہ بڑی موزے کی پونیی اور ان لوک کے دیز موزے کی پتہ پلیر کے جوٹے ہیں šون سے پسند تھے اور یہ دیکھیں جی کیٹ کیٹ جوتا جو مجھے بہت اچھا لگ ہے بڑا مزیک ہے ہم نے جانا نیچے تھا ہم آگے ہیں اوپر اور اب ہم جائیں گے واپس نیچے تو آپ بھی میرے ساتھ اوپر نیچے اوپسی میرے حال کو اوپر اوپر بھی ان کو دیکھیں کہ مجھے اپنے جیجو کی یاد آ رہی ہے ایسا لگتا ہے میرے جیجو بیٹھے ہیں اور الحمدللہ ہم آگے نیچے بچوں کی یہ فیورٹ گیم ہوتی ہے بس ان کو کوئن چاہیے ہوتا ہے کہیں پہ گمبل ہوتی ہے اور کہیں پہ یہ ایگز ہوتے ہیں بس ان کو کوئن چاہیے اور میری بیٹی بھی اس کے پیچھے پاگل ہے اس کو جب بھی دیکھتی ہے اس کو کوئن چاہیے اور پھر وہ یہ ایگز ضرور لیتی ہے اب وہ ٹرائے کر رہی ہے میرے ولوگ کا افتتام کہاں پر ہوا آپ کو یہ منیو دیکھ کر سمجھ آگئی ہوگی اب آپ نے گیس کر کے مجھے بتانا ہے کہ میں نے کیا کھایا اور کمنٹ باکس میں مجھے لازمی بتائیں اپنا خیال دکھئے گا سہری کو اجازت دیں اللہ حافظ